محترمہ جھرمہ بیگم علماروف شبنم نے بنگالی انڈسٹری سے اپنے قریر کا آغاز کیا مغربی پاکستان میں منتقل ہونے کے بعد بنگلہ دیشی ایکٹرس شبنم جنہوں نے بنگالی انڈسٹری میں بہت زیادہ خدمات انجام دی بہت زیادہ کام کیا آج ان کو پاکستان میں جو ستارہ انتیاز ہے ایک بقائدہ ایک بہت اہم اوارڈ ہے جو دیا گیا ہے اور ان کو ان لوگوں میں شمار کیا گیا ہے جو بہت خاص ہیں آج 23 مارچ کے موقع پہ 23 مارچ جو کہ پاکستان کے لیے بہت اہم دن ہے اس دن پہ بنگلہ دیش کی ان ایکٹرس شبنم کو جب اوارڈ سے نوازا گیا یہاں صدر کی جانب سے جب اوارڈ ان کو پیش کیا گیا کیا مناظر تھے ابھی آپ لوگوں سے یہ ایونٹ کا ایک چھوٹا سا کلپ شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری چینل کے آپ لوگ نیو ہیں تو میری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں دیکھنے سے چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو لگوں ستارہ امتیاز ماترمہ جھرنا بیگم نی بنگالی فیلم انڈسٹری سے ماترمہ جھرنا بیگم المعروف شبنم نے بنگالی انڈسٹری سے اپنے کریر کا آغاز کیا مغربی پاکستان میں منتقل ہونے کے بعد آپ انیس سو ستر کی دہائی کے عوائل سے انیس سو اسی کی دہائی کے وسط تک پاکستانی فلمی منظرنامے پر چھائی رہی ہیں بنگلہ دیش کے علیدی کے باوجود آپ پاکستان سے وابستہ رہیں اور تقریباً تین دہائیوں تک لیڈنگ کردار ادا کرتی رہیں فرن ادارکاری کے شعبے میں آپ کی گراہ قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ماترمہ جھرنا بیگم المعروف شبنم کو ستارہ امتیاز کا عزاز عطا کیا یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہے یہاں پہ جی یہ بنگلہ دیشی ایکٹریس جنہوں نے بنگولی انڈسٹری میں اور پاکستان کی انڈسٹری میں at the same time کام کیا ہے کبھی یہ بنگلہ دیش میں ہوتی ہیں کبھی پاکستان ہوتی ہیں اور پاکستان کے ساتھ ان کی کافی زیادہ memories جو ہیں وہ connected ہیں ان سے تو یہ ان کو یہاں پاکستان آگے بہت اچھا لگتا ہے ابھی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے جب یہ کافی لمبا عرشہ بنگلہ دیش میں گزار کے پاکستان آئی and once again ان کو یہاں پہ بقاعدہ دعوت دی گئی کہ ان کو جو ہے ستارہ انتیاز کا جو award ہے وہ ملنے چاہ رہے تو یہ پاکستان میں موجود تھی اور ان کو بقاعدہ اس event میں یہ award دیا گیا اور یہ جو actress ہیں انہوں نے کافی زیادہ ہمیشہ سے ہی جو lead role ہے وہ play کیا ہے اور کافی اس وقت کی بہت زیادہ جانی مانی اور پسند کی جانے والی عادہ کاراؤں میں سے ایک تھی تو بہت بہت زیادہ اچھا لگ ہے اور 1971 کے ٹائم پہ پاکستان بھلے ہی بنگلہ دیش سے جدا ہو گیا لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو still پاکستان سے connected ہیں اور بہت سارے پاکستانی ہیں جو still بنگلہ دیش سے connected ہیں تو یہ بہت اچھی اور مزیدار چیز ہے آپ لوگ کیا کہیں گے آپ لوگ کا کیا کہنا ہے آپ لوگ جو بھی کہنا چاہتے ہیں لازمیں بتائیں کامنٹ سیکشن میں ویڈیو کو لازمیں آپ نے میرے دیش سے اچھا لیکن اچھا لیکن کو شکریہ پیس پاکستان